السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں جو حدیث پاک میں آپ لوگ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں اس سے سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی کمیابی ہے نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور اقدس اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نصیحت کی ہے جن میں سے چار یہ ہے اول یہ کہ اللہ کا شرک کسی کو نہ بناو چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا تم جلا دیے جاؤ یا تم سولی پر چڑا دیے جاؤ دوسری یہ کہ جان کر نماز نہ چھوڑو جو جان بوچ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نفرمانی نہ کرو کہ اس سے حق تعالیٰ شانہوں ناراض ہو جاتے ہیں چوتی یہ کہ شراب نہ پیو کہ وہ ساری خطاؤں کی جڑھ ہے معزی سامعین اکرام فائدے میں لکھا ہے ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قسم کا مضمون نقل فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ کرنا خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا آگ میں جلا دیا جائے دوسری نماز جان بوچ کر نہ چھوڑنا جو شخص جان بوچ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ شانہو بری الزمہ ہے تیسری شراب نہ پینا کہ ہر برائی کی کنجی ہے معجز سامعین اکرام جو لوگ جان بوچ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ جل شانہو کی زمہ سے نکل جاتا ہے معجز سامعین اکرام جو لوگ اللہ کی زمہ سے نکل دیتے ہیں وہ آپ لوگ کا پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور جس جو لوگ اللہ جل شانہو اپنے زمے میں ڈالتے ہیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا زمہ ہے کہ وہ جنت میں داخل کریں گے تو معجز سامعین اکرام انشاءاللہ آج کے بعد ہم نماز کو پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين